اور طالب علم آج ہدیہ لے کر جائیں کہ درس کی شان کیا ہونی چاہیے جب تک استلاحات کی شکل میں معلومات حاصل ہوں معلومات مشخص ہوں اس وقت تک مطمئن نہ ہوئیے گا کہ علم حاصل ہو گیا جب یہ معلومات جزو جان بن جائیں تحلیل ہو جائے رزق روح بن جائے تو اسے کہتے ہیں درس جسم کی غزہ وہ دانے جو ہیں خوشوں میں ہوتے ہیں بالیوں میں ہوتے ہیں اسے کسی مشین سے یا کسی ہیوان کے ذریعے سے یا کسی ذریعے سے آپ دانہ جدا کرتے ہیں اسے درس کہتے ہیں علم کا سمر عبارتوں میں ہوتا ہے عبارتوں سے وہ سمر نکالنا لفظوں کے بطن سے معنی نکالنا اور اس کے بعد اسے رزق جا بنا لینا اسے کہتے ہیں دراست العلم اسے کہتے ہیں دراست العلم توجہ ہے روا روی میں کتاب پڑھ کے گزر گئے نہیں سرسری مطالعہ فرما لیا نہیں ورق گردانی کر لی نہیں براوز کر لیا نہیں ایک ایک لفظ ایک خوشہ ہے ایک ایک حرف ایک خوشہ ہے ایک بالی ہے اس کے اندر سمر علم ہے اس سمر علم کو استاد اور شاگد بیٹھ کر جدا کرتے ہیں پیکرِ نورانیِ معنی کو غلافِ ظلمانیِ لفظ سے جدا کرتے ہیں لفظ حجابِ معنی ہے لفظ حجابِ معنی ہے لفظ کا حجاب چاک کر کے نگارِ معنی کو قابلِ دیدار بناتے ہیں عاشقانِ حقیقت پیرہنِ لفظ کو چاک کر کے معشوقِ علم کو عُریہ کر دیتے ہیں اس کا نام ہے دراست العلم سبق پڑھنا اور پڑھنا علم حاصل کرنا اور علم دینا یہ ہے دراست العلم جب اس درجے پر علم حاصل کیا جائے اس درجے پر علم حاصل کیا جائے کہ لفظ کے پردے چاک ہو جائیں جامعِ عبارت دریدہ ہو جائے جلوہِ معنی تجرید کی حالت میں عُریہ ہو جائے تب وہاں تب وہاں معرفت نمود کرتی ہے یہ ہے حضرت کے جملے کے معانی یہ ہے حضرت کے جملے کے معانی دراست العلم لقاح المعرفہ دراست العلم لقاح المعرفہ ابھی صرف دراست کے معانی بیان کی ہیں علم کے معنی رہ گئے لقاح کے معنی رہ گئے معرفت کے معنی رہ گئے صلوات پڑھئے ہیں